السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں دوبارہ آپ کے خدمتے علیہ میں حضرونے کا شفح حصل کروں آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے کہ دھوکہ دینے والی چائے لڑکا ہو یا لڑکی آپ سے ملنے کے لئے یا پھر آپ کے پاس آنے کے لئے بے چائن ہوگی لیکن اس سے پہلے کہ اس عمل کے بارے میں آپ کے خدمتے علیہ میں کچھ حضر مزارش کرتا ہوں کہ محترم ناظرین یاد رکھیں ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف جائز مقصد کے لئے ہوتے ہیں نا جائز کاموں کے لئے غلط کاموں کے لئے حرام کاموں کے لئے ہمارے طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں ہے یاد رکھیں ہمارا سینٹر روانی سینٹر امٹونا جادو سپلی بلک میجک شیطانی اور گندی عرکتوں کے ذریعے سے کوئی بھی عمل انجاب نہیں دیتے ہیں محترم ناظرین اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں عمل کے دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں عمل سے عاشنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کلاسز آلائن بھی ہیں آف لائن بھی ہیں آپ شرکت فرما کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کا جو عمل ہے وہ تسخیر خلائق کا بھی عمل ہے اپنے اندر ایسے صفحات پیدا کرنے کا عمل ہے کہ لوگ آپ کی موتی ہو جائیں گے لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے آپ کو بیار محبت میں یا عشق میں یا دوستی میں تو وہ کہیں بھی ہوگا وہ آپ سے ملنے کے لئے بے چہن ہوگا بے قرار ہوگا اس عمل سے کرنا کیا ہے سب سے پہلے باقصف ہو جائیں دلکور سے شریف سے یا نادی علی شریف سے اپنا حسار کر لیں حسار کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر فوق ماریں اگر فائملی والے ہیں آپ تو فائملی کے اوپر بھی فوق ماریں پھر اس کے بعد اس دعویز مبارکہ کو لکھیں سب سے بہتر ہے کہ اگر زافران مل جائے تو بہتر ہے نہیں تو مشکو امبر سے نہیں تو پھر کالی پین سے آپ اس دعویز کو کیسے لکھیں گے پہلے حسار ہوگا پھر اس کے بعد لکھیں گے میم پھر چالیس پھر واو پھر چھے پھر میم پھر چالیس پھر نون پھر پچاس اس طریقے سے لکھیں گے یاد رکھیں اس پر نام لکھنے کی ضرورت نہیں یہ تصور شرط ہے یعنی اس کے جس کے بارے ہم لکھ رہے ہیں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا ہے بس اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ میرے سامنے ہے اور مجھ سے ملنے کے لئے بچائیں یہ ہو جائے پھر اس کے بعد اس تاویز کو مکمل کریں پھر اس کے بعد سات مرتبہ دور در شریف پڑیں پھر اس کے بعد اس کو ممجامہ کر لیں اگر ممجامہ نہیں کر سکتے تو اپنے جیم میں رکھ لیں پھر اپنے پرس میں رکھ لیں یا پھر گلے میں یا بازوں میں باد لیں بادنے سے پہلے راہ خدا میں اتنا صدقہ دے دیں کہ ایک فقیر کا ایک وقت کا اس کو جو ہے کھانا مل جائے پھر اس کے بعد آپ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ جس مقصد کے لئے خاص طور سے جس نے دھوکہ دیا ہے یا جس نے چیٹ کیا ہے اس کو خود سبق مل جائے گا اور وہ خود آپ کے قدموں میں ہوگا خود آپ سے ملنے کے لئے بچائیں ہوگا یہ بہت مجرب عمل ہے اس کا استعمال کریں اور اگر چاہتے ہیں کہ اس تاویز کے بدلے کوئی ذکر کریں تو اس تاویز کا جو یا مومنوں ایک سو چھتیس مرتبہ پڑی ہے تصور کر کے تو انشاءاللہ اس کا وہی ریزیلٹ ہوگا جو آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا مومنوں کا یہ نقش مبارکہ ہے اس کا استعمال کریں خیادے سے استعمال کریں جائز مقصد کے لئے تو انشاءاللہ اس کا ریزیلٹ آپ کی نظروں کے سامنے ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں پچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے خدمتِ حالیہ میں پہنچتے رہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوسری نشستے میں تک تک خدا حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ